شاہِ نقشبند بخاری علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک شخص کو قابط اللہ کا تواف کرتے دیکھا اور وہ اس کا دل یادِ الٰہی سے غافل تھا اور ایک شخص کو میں نے مناہ میں لاکھوں درہم کا کاروبار کرتے دیکھا اور اس کا دل ایک لمحے کے لیے بھی خدا کی یاد سے غافل نہیں تھا تو دل کا مالک سے جڑ جانا یہ تقوی ہے سید نالی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ تقوی یہ ہے کہ تم نیکی کرنے کے باوجود بھی ڈرتے رہو کہ پتہ نہیں قبول ہوئی یا کہ نہیں بعض اوقات کوئی نیکی ہو جاتی ہے تو اجب پیدا ہو جاتا ہے پہلے تو شیطان نیکی کرنے نہیں دیتا نیکی کر رہا ہوتا ہے تو ریا پیدا ہوتا ہے اور جب کر چکتا ہے ریا کے بغیر تو پھر اجب اس پر اس کو لگ رہا ہوتا ہے کہ میں نے یہ نیکی کی ہے نماز چار پڑھ لے تو وہ بے نمازیوں کو حقیر جاننے لگ جاتا ہے تو پہلے اس کو شیطان نیکی کرنے سے روکتا ہے نیکی کر رہا ہوتا ہے تو ریا شامل کرتا ہے کر چکتا ہے تو اجب پیدا کرتا ہے اس لیے بڑی مشکل منزل ہے تو سید ناجی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تقوی یہ ہے کہ نیکی کرنے کے باوجود بھی ڈرتا رہے پتہ نہیں میری نیکی بھی قبول ہوئی ہے یا کہ نہیں بعض قطع ایسا ہوتا ہے کہ انسان بڑے مرتبے تک پہنچا ہوتا ہے لیکن اس کا اجب اس کی ریاکاری اور اس کا کوئی زبان سے بولا ہوا لفظ اس کی ساری کمائی برباد کر دیتا ہے بل ام بن باورا بنی اسرائیل کا مستجاب الدعوات ولی تھا جب ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتا تو ہاتھ نیچے بعد میں کرتا قبولیت پہلے ہو جاتی لیکن پھر اسی کے بارے میں کہا گیا نا ماسالوہو کماسلل کلب اس کی مثال کتے کی مثال ہے زبان لٹک گئی زمین چاٹتا تھا تھا ولی مستجاب الدعوات تھا لیکن تکبر میں آ گیا اور وقت کے نبی کے خلاف ہاتھ اٹھا کے بددعا کرنے لگا اور زبان لٹک گئی اور پھر اس کو قرآن نے کہا اس کی مثال کتے کی مثال ہے اسی لئے میاں صاحب بولے کہ پڑھنے اتھے ناز کرینا تے نا آکھی میں پڑھیا پڑھنے اتھے ناز کرینا تے نا آکھی میں پڑھیا او جب بار کا ہار صداوے متان روڑ دے وے ددھ کریا کی تی کتری پی کھو محمد تے سکہ بنیا زردہ ساری کمائی لٹ جاتی ہے حضرت باعزید بستامی سے ایک بڑھیا نے پوچھا تھا کہ میں آپ سے ایک مسئلہ پوچھنے آئی ہوں کہا پوچھئے کہا میرے گدے کی دم اچھی ہے یا آپ کی داڑی اچھی ہے یہ مسئلہ کوئی مجھے پوچھے پھر جانے کہاں پائے لیکن باعزید بستامی رو پڑے کہا بڑھیا تیرے سوال کا جواب فی الحال میرے پاس نہیں ہے یہ تو مرنے کے بعد ہی بتا سکتا ہوں خیر باعزید بستامی کا انتقال ہو گیا بڑھیا کو خواب میں ملے اس نے کہا میرا سوال وہیں کھڑا ہے کہا اللہ کا شکر ہے میرا خاتمہ ایمان پہ ہو گیا اب تیرے گدے کی دم کو میری داڑی سے کیا نسبت ہو سکتی ہے اس نے کہا بتائیے آپ کے رب نے آپ کے ساتھ سلوک کیا کیا تو حضرت باعزید بولے جب میں مالک کے روبرو پیش ہوا تو میرے مالک نے مجھے کہا اے بوڑے بتا میرے پاس کیا لے کر آیا ہے تو میں نے جواب میں کہا مالک جب بادشاہوں کی چوکھٹ پہ فقیر آئیں تو شہنشاہ فقیروں کو یہ تو نہیں پوچھتے کہ کیا لے کر آئے ہو وہ تو یہی پوچھتے ہیں کیا لینے آئے ہو میں لے کر کچھ نہیں آیا تیری رحمت لینے آیا ہوں اللہ نے میری یوں ہی بخشش فرما دے تو جب تک یہ یقین نہ ہو کہ میرا انجام کیا ہے اتنی دیر تک دھڑکا لگا رہے دعو لگا رہے یہ بومن کی زندگی کا جمال ہے حضرت ابی ملیکہ رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو فرماتے ہیں یہ تابی ہیں کہتے ہیں میں تیس اصحاب رسول سے ملاقات کی ہے بخاری کتاب علیمان اٹھائی ہے تیس اصحاب رسول سے میں نے ملاقات کی ہے ہر ایک اپنی آخرت کے بارے میں ڈر میں لگا رہتا تھا فکر میں تھا کہ میری آخرت ٹھیک ہو جائے رنگہ رنگ سہیلیاں پرن کڑے پر پریا اس دا جانیے جس دا توڑ چڑے تو کہا کہ اس دھڑکے میں تو ہم تھوڑا عمل کر بیٹھیں تو ہواوں میں اڑنا شروع کرتے ہیں کہ ہمارے جیسا زمانے میں کوئی نہیں لوگوں کا مذاہ پرانا شروع کرتے ہیں گناہگاروں کی تحقیر کرنا شروع کرتے ہیں ہم کون ہوتے ہیں تو تقویٰ یہ ہے کہ نیکی کے بعد بھی ڈرتے رہے ہیں کہ میرے مالک قبول کر لے گناہ کے بعد جو مومن کی کیفیت ہے مومن کے سینے کے اندر جو ایک ڈر کی کیفیت ہے وہ تو ایک جہان ہی الگ ہے نیکی کے باوجود بھی اس کے سینے کے اندر اللہ کی خشیت اللہ کا خوف اور اللہ کا ڈر موجود ہو اور اگر ان سے گناہ سرزد ہو جائے تو مومن کی شان یہ بتائے گئی ہے کہ وہ ایسے معسوس کرتا ہے جس طرح پہاڑ تلے آ گیا ہو اور ابھی گر جائے گا اور وہ ریزہ ریزہ ہو جائے گا اور منافق کی مثال بتائی کہ جب وہ گناہ کر بیٹھتا ہے تو یوں معسوس کرتا ہے کہ بدن پہ مکھی بیٹھی اور ہلکے اشارے سے اس کو اڑا دیا میں اور آپ ذرا اپنے آپ کو دیکھ سکتے ہیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں زندگی میں اگر ہم سے کوئی خطہ سرزد ہو جائے تو ہماری کیفیت باطن کیا ہوتی ہے کیا یوں ہوتے ہیں کہ پہاڑ تلے آ گئے ہیں یا یوں کیفیت ہوتی ہے کہ کوئی بات نہیں ہے ہم کہتے ہیں فلان بخشا گیا تو ہم بھی بخشے جائیں گے اپنی آقبت کو اپنی آخرت کو دوسروں کے ساتھ ہم جوڑتے ہیں جبکہ ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ دنیا میں اپنے سے جو نیچے ہے اس کو دیکھو اور دین میں جو اپنے سے اوپر ہے اس کو دیکھو لیکن دنیا کے اندر ہم اپنے سے اوپر کو دیکھتے ہیں اور دھوڑ لگا دیتے ہیں اور دین میں ہم اپنے سے نیچے کو دیکھتے ہیں فلان بخشا گیا تو ہم بھی بخشے جائیں گے مومن کی یہ شان نہیں ہے بنا کر بیٹھتا ہے تو یوں محسوس کرتا ہے پہاڑ تلے آگئے مائز بن مالک اسلمی صحابیہ رسول ہے لیکن بس ایک خطہ سرزد ہو گئی حضور کی خدمت میں حاضر ہو گئے ایک عجیب کیفیت ہے اور کیا کہتے ہیں تحر نہیں یا رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم حضور مجھے پاک کر دیجئے تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا جاؤ اللہ سے توبہ کرو وہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا تو وہ گئے تھوڑی دیر کے بعد پھر پلٹ آئے اور پھر کہا تحر نہیں یا رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم حضور مجھے پاک کر دیجئے فرمایا جاؤ اللہ سے معافی مانگو وہ کریم ہے تمہیں معاف کر دے گا گئے معافی مانگی لیکن اندر استراب اتنا تھا بے چینی اتنی تھی وہ چاہتے تھے میں دنیا پہ فارغ ہو جاؤں حضور سے حضور علیہ السلام نے پوچھا جبریل امین سے کہ مجھے جہنم کے عذابوں کا تذکرہ سناو تو جبریل نے عرض کی حضور اخف العذاب سب سے ہلکہ عذاب جو جہنمی کو جہنم میں دیا جائے گا وہ یہ ہوگا کہ اس کے پاؤں میں آگ کے جوتے ہوں گے یغلی منہما دماغوہو اور اس کا دماغ ہنڈیا کی طرح پکنا شروع ہو جائے گا جوتے پاؤں میں ہوں گے اور یہ سب سے ہلکے درجے کے عذاب کی کیفیت ہے اور جو سخت عذاب ہے ان کی کیفیت کیا ہوگی میں تو دنیا پہ فاضح ہونا چاہتا ہوں مجھے پاک کر دیجئے میرے اوپر حد نافذ کر دیجئے حضور نے پھر فرما جاؤ اللہ سے معافی مانگو وہ تمہیں معاف کر دے گا گئے معافی مانگی پھر پلٹ آئے جب تیسری مرتبہ پھر چوتھی مرتبہ ہوا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا فی ماہ ہوتا ہے بار بار پلٹ آتے ہو تم کون سا گناہ کر بیٹے ہو کس چیز سے تمہیں پاک کروں کالا منت زنا عرض کی مجھ سے بدکاری ہو گئی ہوں بھی شہدی شدہ سزا اس کی رجم ہے جانتا ہوں لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ دنیا پہ پاک ستھرا ہو کہ اللہ کے حضور پیش ہو جائے مجھے پاک کر دیجئے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ تُو نے بوسا لیا ہو چھیڑ چھاڑ کی ہو تُو نے دیکھا ہو عرض کی نہیں حضور مجھ سے بدکاری ہوئی ہے حضور نے فرمایا کہ یہ دماغی طور پر درست تو ہے اس کا توازن اقلی تو ٹھیک ہے صحابہ سے پوچھا انہوں نے کہا جی حضور یہ صحیح الحواس ہے پھر فرمایا کہ اس نے شراب تو نہیں پی رکھی تو ایک سائب اٹھے مو سونگا کہا نہیں نہیں حضور ایسی بات بھی نہیں ہے اور ایک روایت میں ہے کہ حضور نے اس کے قبیلے والوں سے پوچھا کہ اس کا توازن اقلی تو ٹھیک ہے انہوں نے بھی کہا صحیح الحواس ہے حضال بن نویم تھا اور جا کے حضور سے اپنا ماجرہ کہے ان سب نے کہا نہیں جی یہ بالکل صحیح الحواس ہے شراب بھی نہیں پی رکھی حضور نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ تُو نے بوسا لیا ہو ہو سکتا ہے اس نے کہا نہیں حضور میں باقائمی ہوش و حواس یہ بتا رہا ہوں کہ مجھ سے بدکاری ہو گئی جب چوتھی مرتبہ اس نے اقرار کر لیا بلکہ ایک روایت میں ہے کہ جب تیسری مرتبہ وہ اقرار کر چکا تھا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب اگر تُو نے چوتھی مرتبہ کہا تو حضور تیرے اوپر حد نافذ کریں گے تو اب بھی رک جاؤ اس نے کہا میں سچے دل سے کہہ رہا ہوں کہ مجھ سے بدکاری ہو گئی ہے میں دنیا پہ صاف ہونا چاہتا ہوں جب چوتھی مرتبہ اس نے قرار کر لیا تو حضور نے فرما اس کو لے جاؤ اور سنگ سار کر دو اللہ اکبر حضور نے رخ پھیرا حضور نے بار بار ڈالا جاؤ ہو سکتا ہے کہ تمہیں مغالطہ لگا ہو ہو سکتا ہے جنون ہو لیکن وہ ہر بار کہتا رہا تو آقا کریم اف میں جاؤ ان کو سنگ سار کر دو ان کو سنگ سار کرنے کے لئے صحابہ لے گئے حضور کھڑے ہوتے ہیں کبھی بیٹھ جاتے ہیں ایک صحابی کہتے ہیں میں اس وقت موجود تھا حضور کی بگلوں سے پسینہ ٹپک رہا تھا خود تو حکم دیا ہے کہ انہیں رجم کیا جائے اور خود رو رہے ہیں وہ حضور کا عدل تھا یہ حضور کی محبت ہے مبتلائے درد ہو کوئی ازبر ہوتی ہے آنکھ کس قدر ہم درد سارے جسم کی ہوتی ہے آنکھ خیر انہیں لے جایا گیا جب پہلا پتھر مارا تو انہوں نے کہا کہ مجھے چھوڑ دو مجھے حضور کے پاس بھیجو تو انہوں نے کہا کہ حضور نے بار بار تجھے پوچھا تو آپ تجھے چھوڑیں گے نہیں تو انہوں نے انہیں پتھر مارے اور سنگسار کر دیا کسی نے حضور کو بتایا کہ حضور جب ہم پتھر مارنے لگے تھے تو اس وقت پھر اسے بھی پتا چلا کہ موت کیا ہوتی ہے تو میرے حضور علیہ السلام دکھی ہو گئے اور فرمایا ہل لا ترک تو مو ہو کاش کہ تم نے میرے پاس اسے آنے دیا ہوتا شاید وہ اللہ سے توبہ کرتا اور اللہ اس کی توبہ قبول کرنیتا حضور نے خود جنازہ پڑھایا اچھا حضور علیہ السلام جا رہے تھے کہ دو صحابی آپس میں بات کر رہے تھے کہ اس شخص کے عیب کو رب نے چھپا لیا تھا اس نے آکر خود اقرار کیا اور پھر اس پہ رجم ہوا اور کتے کی موت مرا تو جب یہ بات کہی تو حضور کے چہرے پہ جلال آ گیا لیکن حضور خاموش رہے تھوڑی دیر آگے چلے تو ایک مرا ہوا گدہ پڑا تھا حضور نے فرمایا وہ دو لوگ جہاں ان کو بلا کے لاؤ بلا کے لائیا گیا فرمایا یہ پڑی ہوئی چیز ہے انہوں نے کہا کہ